پاکستان تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹری کا اہم اجلاس ہوا جس میں پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کے خلاف اٹک جیل میں سائفر مقدمے کی سماعت کسی طور قبول نہ کرنے کا فیضلہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا جیل میں خفیہ ٹرائل کوم سے کچھ چھپانے کی کوشش ہے سائفر ڈی کلاسیفائیوں نے کے بعد آفیشر سیکریٹ ایک کو لاغو نہیں کیا جا سکتا پاکستان تحریک انصاف نے مزید کہا کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خالجہ پر آفیشر سیکریٹ ایک کے تعد مقدمہ چلانے کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں سائفر اپنے اصل حالت میں آج بھی دفتر خالجہ میں موجود ہے قوائد کے مطابق سائفر کبھی دفتر خالجہ سے بائے نہیں گیا جس کی تصدیق سابق وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے بھی کی ہے یہ حقیقت اسلام کو بے بنیاد ثابت کرتی ہے کہ سابق وزیر اعظم سے یہ سائفر کہیں کھو گیا ہے سائفر کو وفاقی کابینہ نے اپنے اختیارات کے تحرے ڈی کلاسیفائی کیا ڈی کلاسیفائی کیا جانے کے بعد آفیشر سیکریٹ ایک کو لاغو نہیں کیا جا سکتا سائفر کے مطن کے منظریاں پر آنے کے بعد یہ حقیقت بھی بودی طرح آشکارہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے اجلاس میں تحریکین صاحب کے صدر چودری پروی جلائی کے جل سے بجوائے گئے پیغام کو خیراج تحسین پیش کیا گیا چودری پروی جلائی نے پیغام بجوائے کہ وہ عمران خیم کے ساتھ تھے ہیں اور آخری دم تک رہیں گے اجلاس میں صاحبی ارشہ شریف شہید کے قتل کی تحقیقات میں معصر پش رفت ماں کی جانے پر بھی شدید تفتیش کا اظہار کیا گیا ملک کے نام وی صاحبی عمران ریاض کی تین ماہ سے زائے درسے پرم ہوئی جبری گمشدگی اور ادم بازیابی کی بھی شدید مضمت کی گئے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں تجزیوں اور تفسروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں تنن دیجل